السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ایک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے اچھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں پٹارہ ویڈیو بنا کے بتا رہی تھی کہ میں کبھی بھی نہ کھانے پینے کی چیز لے کے ایسے باہر نہیں نکلتی ہوں دیکھو آج ہم آڑوں لے کے نکلے ہے آدھا چابیہ باجی نے کھائی ہے آدھا میں کھا رہی ہوں اس کا جھوٹا اور آج ایپل بتا رہی ہے مطلب کہ کتنی جھوٹی ہے کلی میں نے بتائی تھی کہ ہمیشہ پروٹ یا کچھ نہ کچھ روٹی ووٹی کچھ نہ کچھ لے لے کے نکلتے باہر کھاتے ہیں اور جھوٹ بول رہی ہے کہ کبھی ہم لوگ لے کے نہیں نکلے اور اگلے دن بھی اس نے ایپل بتائی کہ یہ لے کے نکلی ہوں انڈا کھالی چائے پی لی یہ کر لی وہ کر لی اب نکل رہے اور اینڈ میں کیا بولی ہم لوگ صبح صبح نکلے تھے پٹارہ صبح نہیں دوپہر تھی کیونکہ صبح تو کبھی بھی سوکے نہیں رہے اور پھر سے بول رہی ہے میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں ویڈیو کے سروع میں بول رہی ہے میں ڈائٹنگ شروع کر دی ہوں تو میں ایک ایپل کھالوں گی میں نے اینڈا کھالی ہوں میں نے چائے پی لی ہوں میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں اور اینڈ میں کیا کر رہی ہے بریانی کڑھائی چکن موگلائی چکن یہ تھا بھر بھر کے کھا رہی تھی اور یہ ہے اس کی ڈائٹنگ ایک ہی ویڈیو میں اپنے آپ کو یہ خودی ایکسپوز کرتی ہے ڈائٹنگ میں کون بریانی کڑائی چکن موگلائی چکن وائٹ چکن یہ سب کھاتا ہے موٹی کتنا جھوڑ بولتی ہے کتنا بھنڈ مارتی ہے اپنے ویڈیو میں ویسے اس کی جو خجلی ہے جو اس کی اممہ نے بیماری بتائی تھی نا وہ بیماری کا ہے نا کسی نہیں تو کسی طرح تو یہ علاج نکالی لیتی ہے باہر جانے کے لیے کرنے کے بہانے باہر بھاگ رہی ہے اور جانے کے ٹیم پہ ہی بول رہی ہے ابو کو بھول دیا ہے دو چار گھنٹے لگیں گے تو وہ بول رہا ہے کہ ہاں مجھے کپڑے بھی چینج کرنے تو یہ بیدنیس کے بہانے اور آپ لوگوں نے دیکھو اگر اس نے بولی ہے میں صبح صبح نکلی اگر صبح صبح نکلی تھی یہ تھوڑا تھی اتنا کچھ یہ ٹرک بھر کے تو سامان لائی نہیں تھوڑا تھی سامان کھریدنے میں رات تھوڑی ہو جاتی ہے تو یہ گھنچو نے اس کو کہیں پہ چھوڑ کے پھر تین چار گھنٹے کے بعد میں ڈروپ کیا پھر بعد میں لے کے اس کو وہاں پہ مارکٹ گئے اب بیدنیس کے بہانے یہ گھر میں سب کو لولی پاپ دے کے نمو کالا کرنے کے لیے برابر جاری باقی گھنچو بھو رہا تھا میرے ایک ایک کر کے سارے کپڑے کاثر کے ادھر پڑے ہوئے میں کچھ لے کر آوں گا اور وہاں پہ میرے کپڑے پڑے ہیں تو وہاں پہ میں کپڑے چینج کروں گا تم بابر کے ادھر بیٹھنا تو کیوں نہیں دکھائی اس نے کہ میں بابر کے ادھر بیٹھی تھی دکھاتی نا پٹارا کیونکہ تو بابر کے ادھر گئی ہی نہیں تھی تو کوثر کے ادھر ہی گئی ہوئی تھی اور وہ وہاں پہ روز کپڑے بدلی کرتا ہے ناہتا ہے ناشتہ وہیں کرتا ہے سارا کام کوثر کرتی ہے جبکہ اس کے پاس میں واشنگ ماشین بھی نہیں ہے اور بے ترم کی طرح بول رہا ہے کہ میرے سارے کپڑے ادھر چلے گا تو کچھ کپڑے میں ادھر لے کے آؤں گا کیا کریں گا لاکے یہاں پہ تیرے کو کپڑے اتارنے کی کپڑے گندے چھوڑنے کی یہاں پہ نانے دونے کی اور یہاں پہ کبٹ میں تیرے لیے جگہ ہی نہیں ہے گونچو کیا کریں گا ادھر کپڑے لاکے تیرا گھر تو وہ ہے نا ادھر پہ تناتا دوتا ہے تو کپڑے تیرے جائر سی بات ہے ادھر ہی رہیں گے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز بھی ملیں گی بتاتی ہوں آگے باقی پٹارہ جو اتنا زیادہ بول رہی تھی کہ یہاں کے حالات پھر سے خراب ہو گئے بچوں کی ایک ہفتے کی چھٹی مل گئی ہے اور میں جلدیل دی جا کے سب سامان کھرید لوں ورنہ تو پھر سب بند ہو جائیں گا ہم لوگ کو جانے کا راستہ نہیں ملیں گا آج بھی پتہ نہیں جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے تو اس طرح کی اس نے باتیں کی اور پھر برابر پوری مارکٹ گھم گھام کے یہ واپس آئیے اور بار بار آئی لائٹ کرنا یہاں کے حالات خراب ہے یہاں کا یہ ہے وہ ہے تھوڑی تھی شرم کر لے پٹارہ کتنا تو موقع ہی نہیں چھوڑتی ہے بدنام کرنے کا اپنی کنٹری کو اپنے دیش کو اپنے شہر کو اور یہ بتا پٹارہ یہ چشمیش کی اس کی بیوی کی اس کے بچوں کی ان سب کی جرورت کیوں پڑ گئی تیرے کو اس سے پہلے تو گئی تھی تو تیرے ساتھ میں کون تھا جیرا بتا نا آڈینس کو کہ تیرے ساتھ میں کون تھا یاد ہے آپ لوگوں کو اس دن یہ گئی تھی جو پسادن کے گھر پہ بھی گئی تھی وہ دن بھی اس کے ساتھ میں کوئی اور تھا اور اس سے پہلے بھی یہ گئی تھی بوری تھی میں مارکٹ میں شاپنگ کرنے آئی ہوں یہ دیکھو تہلے بھر بھر کے میں نے شاپنگ کی وہ دن بھی اس کے ساتھ میں کوئی تھا تو یہ بتا پیٹارا کہ جو آڈینس کو جو جو تولو بنا رہی ہے اور دیکھو یہ جب گاڑی میں تے اُتری ہے یہ بیٹھی ہے تو بولیے صبح صبح ہے اور جب یہ اُتری ہے نا تو شام ہو چکی تھی مطلب کہ اتنا کون تھا یہ پانچ چھے گھنٹے کا رتہ کاٹ کے گئی تھی کہ اس کو شام ہو گئی پہنچنے کے لیے کتنا یہ عورت جھوڑ بولتی ہے کتنا بھنڈ مارتی ہے اپنے ویڈیو میں اور چسمی اس کے پاس میں اس کے بہت سارے راز ہے کیونکہ چسمی اس کے ساتھ میں مینک ہے نا ان لوگ لوگوں کو اللو بنا رہے ہیں چسمی اس کے ہی نہیں بھائی یہ رابیہ کانی یہ بھی اس کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے اس کو بھی راز پتہ ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں بتا رہی اب ایسے راز پتہ ہوگے تو جاہر دی بات ہے بلیک میل تو ہوگی نا اچھا جب یہ رات کو وہاں سے نکلی ہے نا مارکٹ سے تو یہ بہت یاد آ رہی ہے مجھے بچوں کی مجھے آیت کی پھر بعد میں یاد آیا طیبہ اور مصطفیٰ بھی بول دوں نہیں تو لوگوں کو پھر میرا جو گندہ سچ ہے نا اس کے پر یقین آ جائیں گا تو لاؤ آیت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ اور طیبہ کو بھی انکلوٹ کر دیتی ہوں طیبہ ہوں تو پھر یہ بولنے لگی ان کے لیے ہم لوگ جی رہے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں یہ سوچ کے خوشی ہوتی ہے لیکن چھوڑ کے آتی ہوں تو یاد آتی ہے مجھے بہت یاد آتی ہے بچوں کی پیٹارہ ایک بات بتاؤ وہ جہاں چشمیش اور اس کی بیوی ہے ان لوگ تو اپنے بچے چھوڑ کے نہیں نکلے ہیں اگر تو کام کے لیے نکل رہی تھی وہ لوگ بھی تو تیرے ساتھی تھے نا ان لوگ تو برابر اپنے بچے لے کے آئے تھے ان لوگ تو تیری طرح لا پروہ ماں باپ نہیں نجر آتے ان لوگوں کے پاس میں تو برابر بچے تھے تو ہی لا پروہ ہے اور بے ڈنگی ہے اور پھر جھوڑ بولتی ہے کہ مجھے بچوں کی یاد آ رہی تھی کیوں یاد آ رہی تھی بھئی لانا پوسیبل نہیں ہے ایسا تو ہے نہیں زیادہ سے زیادہ تو چھوٹی والی کو آیت کو تو ساتھ ملا ہی سکتی تھی لیکن تجھے نا بچوں سے دور بھاگنا ہوتا ہے تجھے بچوں کی جمعیداری نہیں چھئے آج تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ بچوں کو چھوڑ کے آتی ہوں تو یاد آتی ہے میرا دین نہیں کرتا ان کو چھوڑ کے آنے لیکن چلو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے نا ان کے لیے کر رہے کیا کر رہی ہے بھئی تو ان کے لیے یہ بہر نکل کے تو بریانی کھا رہی ہے یہ ان کے لیے کر رہی ہے بہر نکل کے بچے نہیں چھوڑتے ایسے اور دیکھو ایک سین اتنے اجھالے کا دکھائی اگلے تین میں اندھیرہ تھا تو پورا دین ہے نا یہ گائب تھی اور یہی وجہ ہے جو یہ بچے لے کے نہیں نکلتی ہے کیونکہ اس کو ہوتلوں میں رکنا ہوتا ہے نا دو چار گھنٹا اس کے لیے یہ بچے نہیں لے کے نکلتی ہے ورنہ تو پھر بچوں کو بھی ہوتل لے کے رکو آنا پڑے گا بچے پوچھیں گے پتہ چل جائیں گا کہ ہماری ماں ڈی والا کام کر رہی ہے یہ وجہ ہے پٹارہ بچوں کے نام پہ نا سیمپتی لینا بند کر کے تجھے بچوں کی یاد آتی ہے گھٹیا عورت ہوتلوں میں چھوڑ چھوڑ کے جانے کے ٹیم پہ تجھے بچوں کی یاد نہیں آتی ہے ایسے سیمپتی لینے کے لیے بچوں کی یاد آتی ہے بریانی کھانے کے لیے بچوں کی یاد نہیں آتی ہے شرم نہیں آتی ہے کہ میں کیسے اکیلے بریانی کھالوں میرے بچے بچے بچارے گھر میں کھیما آلو اور بٹانے وغیرہ یہ کھا رہے ہیں تو میں کیسے اچھا اچھا ٹھوٹلوں وہاں پہ تجھے بچوں کی یاد نہیں آتی ہے اور شرم بھی نہیں آتی ہے گھٹیا عورت کو اور اتنی شوپنگ اتنی شوپنگ جب کیوں کر رہی ہوں کیونکہ آیت سیبہ کے بڑے کے ٹائم پہ اس نے ایک فروک نہیں پھنائی اس کو کیا بولی کہ گھر گرتی مجھے دیکھنی ہے میں گھر گرتی والی عورت ہوں تو مجھے سارا کچھ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے سارا کچھ دیکھ کے کرتی ہوں ابھی تو مصطفہ کا کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اس کے لیے اتنے سارے ٹراؤزر شرٹ ٹی شرٹ اور ہڈی وغیرہ تُنہیں سب خریدی لیکن تیبہ کے بڑے کے ٹائم پہ تُس سے ایک فروک نہیں خریدا گیا یہ تُو بھی دباؤ کرتی ہے تیبہ میں اور ان لوگ دونوں میں اور تُو بیٹھ کے کپڑے دکھا رہی ہے اور کتنا بگاڑی ہے تُنہیں بیٹے کو کتنا مل رہے تو کتنی چربی آئی ہے آپ لوگ وہ ویڈیو میں میں ڈال دوں گی ویڈیو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہاں پہ جا کے دیکھنا اتنا مطلب بتمیزی سے اس نے کپڑے ایک 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 اٹھا اٹھا کے فیک آئے ایک کپڑا وہ لڑکے کو پسند نہیں آیا ایک کپڑا نہیں اس نے بول دیا اس سب بیکار لائے جاؤ واپس کر دو اور یہ بول رہی ہے کہ میں نے ماں کے لے کر آئی ہوں میری پسند کا ہے پیسے کر کے اس نے سارے کپڑوں کو پھیک دیا یہ تربیہ ڈالی ہے یہ احساس دلاری ہے ان کو کہ کس طرح سے پیسے آتے ہیں اور کس طرح سے ان کو جیسے بولتے ہیں اس کی قدر کرنا ہوتا ہے جب خود ماں قدر نہیں کرتی ہے پیسوں کی تو بچے کہاں سے سیکھیں گے قدر کرنا بلکل نہیں سیکھیں گے اور تھا ہی کر رہے وہ اور آج نہیں تو کل آپ لوگ دیکھیں گے جس طرح سے وہ کپڑے پھیک رہا تھا اس طرح سے ایک دن اس کو اٹھا کے باہر پھیکیں گے اپنے گھر سے کیونکہ یہ جو بول رہی ہے میں بچوں کے لئے کر رہی ہوں تو بچوں کے لئے نہیں کر رہی ہے پیٹارا تو بچوں کو سنانے کے لئے کر رہی ہے آیاشی تو میں تیری رہتی ہے تو ٹریڈ میل لاتی ہے تیرے کپڑے تو سیتے رہتی ہے تیرے آیاشیاں چالو رہتی ہے تیرا میک اپ تیرا گمنا تیری آیاشیاں بچوں کو ہٹل میں چھوڑ چھوڑ کے جانا اور پھر بولتی ہے بچوں کے لئے کر رہی ہوں اور بچے دیکھو کیا سیکھ رہے کیا تربیت مل رہی ہے ان لوگوں کو جب قدر نہیں ہوتی ہے چیزوں کی تو بچے اسی طرح سے کرتے جب ماں کو قدر نہیں ہے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے اور واپس آنے کے ٹیم پہ آنے کے بعد میں بچوں کو گلے لگا رہی ہے میری جان میرا بچہ مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی تیرے بچوں کی حالت دیکھ کے پتہ چل رہا تھا پٹھارا کہ تُو کتی فکر مند ماں کتنا تیرے کو فکر ہے نا بچوں کی وہ تیرے بچوں کی شکلے دیکھ کے ان کے بال دیکھ کے باقی اس نے اس بات کو بھی بولی آئے میرے کو بڑا برا لگ رہا ہے میرے گھر میں میمان آئے اور وہی ٹیم پہ آئے جس ٹیم پہ میرا بزنس کا کام چال ہوئے جورو شورو سے اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور کیا کیا ڈائلوگ ماری میں نا میمانوں کی بہت عجت کرتی ہوں میں بہت قدر کرتی ہوا آتے نا میں بہت خاترداری کرتی ہوں کون سے میمان کی خاترداری کیے بی بی ہر ایک میمان کو تو یہ گھر میں چھوڑ چھوڑ کے اسی طرح سے ناکتی ہے کب اتنے میمانوں کو پکا کے کھلائی ہے آپ لوگ کود دیکھ لو نججو اتنے دن رہ کے گئی وہ گھر کے کام کر رہی تھی فاطمہ اس کے گھر میں تھی وہ گھر کے کام کرتی تھی رابیہ کانی آئی وہ اس کے گھر کے کام کر رہی ہے دل بر بابر کی عورتوں کو بلا بلا کی گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی اس کا بھائی تلق کے آتا تھا تو وہ آتے ساتھ نے پکانے بیٹھ جاتا تھا کون اچھا نہیں لگ رہا مہمان گھر میں میں ان کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں جان بوچ کے کر رہی ہے تو ان کی بیجتی کرنے کے لیے اور وہ بھی گھٹ بے سرم ہے بھائی پورا گھر رابیہ بھائی کے حویلے چھوڑ کے املک چلے گئے برا لگ رہ لگ کیا کروں مجبوری یہ کیا برا لگ رہ ہے بج بھی تیرے کو ہمیشہ ہی تو کرتی ہے تو ہمیشہ میمانوں کے اوپر گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے ہمیشہ میمان آتے ہے خود پکاتے خود کھاتے تو کرتی کیا ہے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے یہ کسی بھی رستے دار کے ادھر جائیں گی تو پکا پکا کے کھلائیں گے موٹی کو لے لے گھمائیں گے کبھی کوئی درگا پہ لے گئے کبھی کہیں لے گئے ہمیشہ لے لے گھماتے پھراتے اور اس کے میمان آئیں گے گھر میں بیٹھ پکائیں گے اور خود اکیلے گھمتے پھرتے رہتی اور گلتی میں بیزی ہوں میرا کام چال لے لکھ دی لانت ہے تیرے اپ اور میمانوں کو بھی اس کے بہت شوق ہے خود کی بیجتی کرانے کا موٹ اٹھا کے آجاتے بے شرم کی طرح اور جب یہ وہاں سے نکلی ہے تو کیا بتا رہی تھی تُو کہ رات کے دس بج گئے دس نہیں بھی بھی ساڑھے گیارہ بج رہے تھے اُد دین تُو نے خود نے بتائی تھی جب تُو فسادن تیمیل کے واپس آئی آنے کے ٹیم پہ تُو نے خود نے بولی تھی کہ اس کے اندر ہے نا گیارہ دکھا رہے لیکن پہنے ایک ہو گئے ہم لوگ لیٹ پہنچے یہ جو گھڑی ہے نا یہ ٹائم پہ نہیں ہے تو جو اس ویڈیو میں بتا رہی ہے کہ دس بج رہے دس نہیں بج رہ تھا ساڑھے گیارہ پہنے بارہ بج رہ تھا اور جب تُو گھر پہ 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 موچی ہے نا تو ایک بج رہ تھا ٹھیک ہے اور گھڑی دیکھ رہی ہے جہاں پہ تُو چابیا کے موپے کیمرہ کر کے ہٹائی ہے نا تو گھڑی آگئی تیری اس میں اور وہاں پہ ایک دیر کے تاریب ٹائم ہو رہ تھا تو جھوٹ تو جرہ کمی بولا کر اپنے ویڈیو میں سج بھی بتا دیتی ہے اور پھر اسی کو گھما کے جھوٹ بھی بتاتی ہے وہ ہی میں بولو اس کے سپورٹر اتنا کیوں گھماتے مالکن گھماتی ہے تو سپورٹر نہیں گھمائیں گے اور اس نے ایک بڑے مجھے کی بات کی ہے جو کہ یہ کوسر کے لیے بھی کر چکی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو اس نے بولی چابیہ باجی نے گھر میں کھانا بنائی تو انہوں نے اور کیا نام ہے حلیمہ نے بھی اس کی ہیلپ کر دیئے ہم لوگ نے سب کچھ لے کے دیکھے گئے تھے مطلب یہ جتانا چاہتی ہے کہ اس نے پکائی تو احسان نہیں کی اکیلے نہیں پکائی بچوں نے اس کی ہیلپ کی یہ ہی سارا کوئی دائیلوگ اس نے کوسر کے لیے بھی ماری تھی کہ اس کو کوئی تقلیف نہیں ہے اس کو سب ٹائم پر ملتا ہے بس وہ سالن بنا دیتی تھی حلیمہ ہیلپ کرتی تھی رمضان ہیلپ کرتا تھا مطلب یہ جتاتی تھی کہ ان لوگوں کو اتنی کوئی تقلیف نہیں ہوئی ہیلپ پر تھے ان کے پاس میں تو پورا پورا کام مہمان تک کے کر دیتے خود کے لیے بھی تھوڑا بولا کر خود کے لیے نہیں بولتی کہ تو کیسے بیٹھ کے حرام کا کھاتی ہے بینہ کام کی ہے تو بلکہ اس کے ہاتھ کا کھانا پتن نہیں کی تو باہر تک کھا کے آئی ہمارے گھر میں مہمان ہو بھلے ہی کتنا بھی کام ہو کچھ بھی ہو لیکن ہم ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ان کو اس طرح کیا بولی اس نے کہ میں نے سارے کپڑے رمضان کو دے دی جو چھوٹے ہو گئے تھے پتہ نہیں اس کے کوئی رشتے دار یا اس کو آ جائیں گے یہ سوچ کے میں نے دے دی اور میں نے نوے کپڑے لائی اچھا پٹھا رہا تو بتائی کہ تُو رمضان سے ناراض تھی تُو نے اس کو گھر سے نکال لی وہ تے کو بینہ بولے دو دن پہلے آکے بولا کہ میں جا رہا ہوں باجی اور پھر اس نے بینہ بات کی چلا گیا جب انسان اچھے سے جاتا ہے تو ہی پرانا نکال دیتا ہے تو تُو نے رمضان کو کسی دے دی یہی پٹا فرنیچر اور یہ سارا کس دی ہے اور انسان دیتا کس کو ہے جب خود بیٹھتا ہے اور سارا کس صحی رہتا ہے تو ہی دیتا ہے انسان ایسے نہیں دے دیتا ہے اٹھا کے تو اس کا جو ڈراما تھا رمضان کے ساتھ میں اس نے خود نے ایکس پوز کر دوسرا میں بچوں کو دوں گی تیب آیت کو اور تیسرا میں رمضان اس کو دوں گی بیٹے کو مصطفی کو دوں گی تو مصطفی نے وہاں پہ کیا بولا کہ میں اس کو وہ بنا کے اس کے ساتھ میں کھیلوں گا کیا بولی اس نے بولا میں اس کے ساتھ میں کھیلوں گا اور اتنے بھی بولی ہے آپ اکیڈمی جاتے ہو تو آپ ہر بار کے ایک طرح یہاں پہ کپڑے ہینگ کرو مطلب کہ اس کے دماغ سے گول بناؤں گا اب یہ بتاؤ کہ اگر ٹیوشن جا رہا ہے تو اس کو فوٹ بول کا کیسے سجا کہ میں اس کو گول بناؤں گا اور پھر یہ بول رہی آپ اکیڈمی جاتے ہو میں اس کے ٹیوشن وغیرہ نہیں جا رہا ہے یہ فوٹ بول کھیلنے ہی جا رہا ہے اور یہ بات بھی اس کے ویڈیو سے ہو گئی ثابت ورنہ اس کے موں سے کیوں یہ نکلا کہ میں اس کو گول بناؤں گا اس نے بولی گول ہاں وہ جو فوٹ بول کھیلتے ہیں وہ بناؤں گا تو اس نے کوئی جواب نہیں دی بولتی نا کیوں نہیں بولی کہ تم جاہی نہیں رہے ہو فوٹ بول اکیڈمی تو پھر کرنا ہی لوگوں کے حساب سے نا سیر پر سری پیس سب پوچھ پڑھ لکھ نام کرنا ایک اچھا انسان بن وہ سب ان کے لئے کوئی مائنے نہیں رکھتا اور بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کپڑے لے کر آتی ہوں کس چھوٹے ہو جاتے کیا ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا کبھی بچوں چھوٹے بڑے نہیں ہوتے کبھی کبھار ہو گئے تو ہو گئے ورنہ دیکھ پہچان میرے بچے کو آئیں گا یا نہیں آئیں گا لیکن تیرا دھیانی یاروں میں رہتا ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے لے کر آئی اور بہت صحیح کیا اس نے تیرے مو پہ جھوٹا مار کے گھٹیا عورت اور یہ جو اس نے اینگل بنا کے منگوائی ہے یہ میں نے پہلے بھی بتائی ہوں کہ یہ بچوں کے لیے نہیں اپنے بیدنیس کے لیے منگائی ہے اور دوسری بات یہ پردہ دکھا رہی ہے یہ دیکھو کوئی لٹک گیا کسی نے توڑ دیا آیت کو پوچھ رہی تم نے دیکھا یہ کون توڑا بتانا تو کون توڑا تم نے دیکھا ہے ہوا پیٹارا مطلب کہ جو گھر میں رہ رہا ہے ان کے اوپر یہ سوال اٹھا رہی اب اس طرح کی عرکت کیے اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ میں یہ بات کر دی ہوں کمینٹ میں سب جنے کانی کو خوب دھویں گے کہ تیرے بچے جنگلی لٹک کے توڑ دی کیوں اتنے ٹائم میں نہیں ٹھٹا ابھی کیسے ٹھٹا پیٹارا گھر پہ نہیں تھی تم لوگوں نے اس کا نقصان کر دی اور این میں کیا بول رہی ہے آج بھی میرا بلوگ اتنا خاص نہیں بن پایا تھوڑا تھوڑا بنایا آپ کے ساتھ ہو بھائی تیرا بلوگ خاص رہتا کب ہے ہاں اب کوثر کے نام کا صدقہ کھانا ہے کوثر نے دعوت دی ہے پھر باتوں کو گھما کے بول رہی ہے اور کام میں بیزی ہوں اور بیچ میں یہ تکہ چھوڑ دی کہ کوثر سکے تو ویڈیو بنا سکے کیوں 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 تیرے اندر کچھ ہی نہیں تیرے ویڈیو میں دمی نہیں ہوتا ہے تو جو سپر شکار ہے تیرے چینل کی اس کو آخر کار تو گھسیٹ کے لے کر آگئی بولی تھی میں مینے آپ لوگوں کیوں کچھ ٹائم میں کوثر نجر آئیں گی دیکھ لو یہ ہے اس کی اوکار اچھا بھائی بیجنس سے ریلیٹیڈ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہ کپڑوں کا بیجنس کر رہی ہے اور کوثر سے بھی کام کر رہی گی یہ راتہ کھولی ہے نا کہ در دعوت ہے تو یہ راتہ کھول رہی ہے کوثر بھی سلائی کریں گی اور ندیم مامو بھی سلائی کریں گے اور تقریبا پندرہ بیس دن سے زیادہ ہو گیا ہے ندیم مامو اس کے گھر کے اندر ہے ندیم مامو اس کے گھر میں ہے اور یہ دکھا نہیں رہی اور وہ دن بھی جو گئی تھی شاپنگ کرنے تو ندیم اس کے ساتھ تھا اور اس نے سارا مال مٹیریل کتنا کیا خریدنا ہے وہ سب اس نے بتایا اور یہ جگہ کھالی کر رہی ہے وہاں پہ یہ مشین لگائیں گی یا تو پھر یہ ان لوگوں کو کپڑے وہاں پہ سجا کے ٹنگا کے پیکنگ کرنا یہ سارا کچھ کرنا یہ وہاں پہ کریں گی تو یہ ندیم مامو کا جو اوپر بھی چار پائی بنائی چھت لگائی اور سارے پسارے سارے ہٹائی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا وہ بڑے بڑے دو سندگ لے کر آئی تھی تاکہ پسارہ سائیڈ میں رہے ندیم مامو ادھر پہ سو رہے بہنو اور ابھی بھی ندیم مامو اس کے گھر کے اندر ہے اور آبیا کو بڑھ دکھ رہا ہو گیا لیکن سب میل کے گند کو چھپاتے ہے اب بتاؤ ندیم مامو تو اتنا برا تھا کیوں گھر میں گھسے وڑھ کے رکھی ہے کیوں اس سے بیجنس کرواری ہے کیوں اس سے کام کرواری ہے اتنی بڑی ہے نا فراڈ عورت ہے اور بہت جلدی آپ لوگو اس کے ویڈیو میں نجر آئیں گے تو یہ اس سے سلائی کا کام کرواری ہے اور کپڑے کا بیجنس باقی ایک اور نیوز ہے بریکنگ نیوز ہے نیکسٹ بیدیو میں لفیس